لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بات کر لیتے ہیں پچھلے درست میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس ٹوپک پر بات کروں گا کہ حجابات کا جو ذکر آیا ہے اسرہ و میراج کے زمین میں تو اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لفظ حجابات کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سارے حجابات سے گزارا گیا تو حجابات کی جو کسرت کی جو حدیثیں ہیں دیکھیں نا ہر حدیث درجہ صحیح پر نہیں ہوتی اول تو یہ سمجھ لیں ہر حدیث درجہ صحیح پر نہیں ہوتی اور ضروری نہیں ہے کہ صرف درجہ صحیح والی حدیثیں ہی لی جائیں یہ بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ وہ ہر چیز میں درجہ صحیح کی حدیث جھونڈتے ہیں اور کوئی ان سے بھی بڑے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بخاری اور مسلم میں ہیں تو دکھاؤ نہیں تو نہیں مانتے ان سے کہو کہ مجھے بتا دو کہ تیرہ سو سال کی تاریخ حدیث میں ایک جملہ لکھا دو مجھے بارہ سو سال ہو گئے نا بخاری شریف کو کہ کسی امام نے حدیث کے امام نے کہا ہو کہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے تو حدیث نہ لینا کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ جملہ صرف جاہل بولتا ہے عالم کبھی نہیں بولے گا یا ہر معاملے میں صحیح روایت لے کے آؤ یہ بھی کوئی نہیں آؤ عالم نہیں بولے گا جاہل بولے گا امام بخاری نے خود نہیں کہا کبھی کہ اگر حدیث میری کتاب میں نہ ہو تو نہ لینا انہوں نے تو اپنی کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے کہ لاکھوں حدیث ہزاروں حدیثوں میں سے انہوں نے چند ایک چن کے ہمارے سامنے رکھ دیئے اچھا امام مسلم نے بھی نہیں کہا یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہیں تو انہوں نے ایسے عجیب و غریب سی باتیں کرنی شروع کر دی تو بہرحال حجابات کی کسلت کا ذکر کسی صحیح طریق میں مروی نہیں ہے لیکن حجاب کا ذکر ضرور ملتا ہے ایک درجہ صحیح کی روایت جو امام مسلم لے کر آتے ہیں اس میں آتا ہے حجاب نور اس کا حجاب نور ہے تو حجاب کی دلیل تو مل گئی نا درجہ صحیح کی روایت سے اور باقی روایتیں جو ہے اس میں تفصیل ویان کر رہی ہیں تو بہرحال اب علم کی کمی کی وجہ سے لوگ پھر ڈر جاتے ہیں اوہ درجہ صحیح کی حدیث ہے کہ نہیں بھائی فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے خیر اس پر پھر کبھی بات کریں گے پھر ونہ درس رہ جائے گا پھر رف رف کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو رف رف جو ہے ایک بچھونہ ہے جس کے زمن میں امام قسطلانی المغاہب اللہ دنیا میں لکھتے ہیں کہ اصل میں باریک ریشم سے نہائیت اندہ طریقے پر بنے ہوئے بچھونے کو رف رف کہتے ہیں لیکن اب چونکہ شدت استعمال کی وجہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا ہے تو اب اس کی ڈیفنیشن میں اور وسط آ گئی ہے اور چیزوں سے بنے ہوئے مختلف تھکنس کی جو ہوتے ہیں انہیں بھی رف رف ہی کہا جاتا ہے دوسری بات بہت ضروری بہت اہم بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں مغالطہ لگ سکتا ہے اور جن حجابات کا ذکر ہے یہ حجابات خاص طور پر مخلوق کی طرح نشاندہ ہی کرتے ہیں ماد اللہ اللہ تعالی کو کوئی حجاب حائل نہیں ہے اللہ تعالی اپنی شان کے لائق ان کے سامنے ان کی تمام مخلوق ہیں وہ سب کو دیکھتے ہیں ان کی ذات ان کی صفات لا مثل لہو ولا مثال لہو لا نظیر لہو لا شبیح لہو نہ اس کی کوئی شبیح ہے نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کے کوئی مثل ہے نہ اس کے کوئی مثال ہے تو یہ سارے حجابات ہمارے لئے ہیں اور اس کو ایک طریقہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ یہ حجابات نہ ہوں تو یہ کائنات ختم ہو جائے کہ باری تعالی کی تجلی دیکھنے کی تو اس کائنات میں طاقت ہی نہیں نہ کسی مخلوق میں تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا اس کی ایک اور دیفنیشن ہے معاہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہجابات مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو انعامات کے اوپر ہجاب ہوتا ہے وہ انعام تو لے رہے ہوتے ہیں انعام والے کو نہیں دیکھتے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں نعمتیں لیتے ہیں اللہ سے اللہ کو نہیں دیکھتے ناشکرے ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے لیکن علم پر ہجاب ہوتا ہے کہ علم دینے والے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے علم پر نظر ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگوں کو فہم پر ہجاب ہوتا ہے کہ فہم تو ہوتی ہے پر فہم والے کو نہیں پہچان پاتا تو ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں اچھا بعض لوگوں کی فہم پر ہی ہجاب ہوتا ہے وہ سمجھتے ہی نہیں بعض لوگوں کی فہم پر ہجاب ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے اور ہجابات ہیں کچھ لوگ ہدایت سے ہجاب میں ہوتے ہیں تو گناہوں اور گمرہیوں میں پڑے رہتے ہیں کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کرم فرما کر گناہوں کو ہجاب میں دے دیتے ہیں تو وہ گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہجابات ہوتے ہیں بعض لوگ دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آخرت ان سے ہجاب میں ہو جاتی وہ دنیا کی زینت میں گم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دنیا میں ہمارے دلوں کو اور آخرت میں ہماری آنکھوں کو اپنی ذات سے ہجاب میں نہ کرنا وما علینا اللہ البلاق